کا غلام احمد قادیانی بہت بڑا علم تھا تو شروع شروع میں مرزا صاحب نے بھی عیسائی پادریوں سے ہندو آریا سماج کے اسلام دشمن سرگرمیوں کو مقابلہ کرنے کے لیے بطور مناظر اپنے آپ کو پیش کیا اور برے صغیر کے مسلمانوں میں کچھ مقبول ہوئے اور اس حق تک اس کو مقبول کرائے گیا کہ اس برے صغیر کے سارے ہی مسلمان طبیروں اس کو بہت اچھا سمجھتے تھے شروع میں جب وہ مبلغ اسلام کے حصی سے بڑا پاپول اٹھا اور روم کے آنکہ تارہ بنا ہوا تھا تو اپنی جماع کے بہت سے درمائے حضرت شاہ صاحب کی خدمات کرتے کہ حضرت جی ان کے بارے بدگمانی نہ کریں یہ بڑا کام کا ہے بہت کام کرتا ہے آپ کے زمانے کے جو شیخ الاسلام ہے جو ٹی وی کے ذریعے سے مطارق بہت رہا ہے اس سے کئی بناہ زیادہ وہ کام کرتا تھا ماضی کے اندر مردہ برحمد قادینی اس سے زیادہ پاپول تھا وہ اس وقت میڈیا ٹی وی کے شکل میں نہیں تھا لیکن تحریر کی شکل کے اندر بہت کام مناظروں کی صورت کے اندر تبلیل کی صورت کے اندر بہت کام پر سوئی کے اندر وہ کرتا رہا اور بڑے بڑے علماء اہلِ اہلہم جو ہیں وہ اس کے قدردان تھے مریضہ صاحب کافی ذہین تھے اور ذہانت کا اندازہ ان کی کتابوں سے لگایا جا سکتا ہے کوئی آدمی ایسے ہی چوراسی کتابیں تصریف نہیں کر دے گا یہ شخص چوراسی کتابوں کا مصنف ہے اس کے جواب کے لیے علماء حق بھی میدان میں آئے لیکن بدقسمتی سے اس میدان میں نمائی حیثیت آن جہانی غلام احمد قادیانی کو حاصل ہو گئی جس نے اٹھارہ سو قیراسی میں اپنی تعلیف سرمہ چشم آریہ ہی کے ذریعے وہ ہر دل عزیزی حاصل کی تھی کیونکہ باقی علماء میں یہ استعداد اتنی نہیں تھی یا ان کا شلف نہیں تھا ذوق نہیں تھا اس طرح میں خاص اس میدان کے اندر جو ایکسپرٹیز ہے جو درکار ہے مہارت وہ حاصل کی اور آریوں کے ساتھ مناظرے کیے انہیں شکستیں دی اور کتاب لکھی سرمہ چشم آریہ نتیجہ یہ وہ مسلمانوں میں پاپولر ہو گیا ظاہر بات ہے حملے کا جواب دے رہا ہے مسلمانوں کی طرف سے مدافعت کر رہا ہے چنانچہ مولانا صلی اللہ عمرصری کے بارے میں آتا ہے اہل حدیث وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں میں اس کا وضو کرانا اپنے لئے باعث سعادت سمجھتا تھا اور بڑے بڑے علماء نے اس کی تعریفیں کی علامہ اقبال نے کہا اگر کسی کو صحیح اسلام دیکھنا ہو تو قادیان میں جا کے دیکھ یہ کچھ میں سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال پر کوئی دور آیا ہوگا ایک دور پر ایسا بھی تو آیا گیا جبکہ وہ قادیانیت کے بہت ہی متقب تھے انہوں نے یہاں تک کہا تھا کہ جسے اصل اسلام دیکھنا ہو وہ قادیان میں جائے کیوں وہاں ایک نظام تھا ایک شخص سے بیعت تھی ایک دسپلن تھا پورا ماحول اسلام کے مطابق تھا وضائب باقی تو ان میں خرابی تھی ہے یہ کہ انہوں نے غلام امد قادیانی کو نمی مان لیا باقی تو وہ باقی مسلمانوں والے کام تو ان کے ہیں اور وہ ایک جگہ پر ایک آبادی انہوں نے اپنے اسلامی اصولوں کے مطابق بنا لی تو اس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا کہ اسے صحیح اسلام دیکھنا ہو وہ جائر قادیان میں دیکھ دیکھئے غلام امد قادیانی نے اپنے فتنے کا آغاز کہاں سے کیا تھا یہ سمجھ لی جائے پہلے وہ ایک مناظر تھے بہت اچھے مناظر غلام امد قادیانی آریا سماجیوں سے مناظرے کیے عیسائیوں سے مناظرے کیے مناظروں میں فتح حاصل کی مسلمانوں کی آنکھوں کا تارہ بن گئے محبوب ہو گئے کیونکہ یہ عیسائیوں کو جواب دیتے تھے تحریک پاکستان ہی نہیں خود جو ہے مولانا بول کلام آزاد مولانا صلی اللہ عمر السری اصل میں یہ خاص دور تھا جبکہ اسلام کے خلاف ایک کوئی عیسائی عیسائی محر یہ متاثر تھے یا خود خود تھے یہ غلام رسول محر اور عبدالوجید صالق احمدی تھے میری اتنا نہیں ہے یہ بارہ میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ جو کام بہ کر رہا تھا اس نے کوئی عیسائی محر کے ساتھ سلاغ رہے سے اور انہیں شکستیں دی عیسائی محر اندریس کو کوئی ساتھ منادرے کر کے غلام احمد نے انہیں شکستیں دی اور ایک زبردست جو ایک وائلنٹ تحریف اٹھ گئی تھی یہ ستھیارت پرکاش کا جو مصنف تھا آریہ سماج تو آریہ سماج کے لوگوں سے بھی اس نے منادرے کیے انہیں شکستیں دی اچھا ان دو چیزوں کی وجہ سے علماء کی آنکھوں گھتارہ بن گئی حمد خان نے بھی مولانا سید میر حسن وہ بنا کیا تھا کہ ان کے ساتھ جگڑہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں کیا ان تا جو بھی عقیدہ عقیدہ رہے ان کے پاس لیکن ہمیں اس سے کوئی غرص نہیں لیکن سنے ہے کہ آدمی بڑا صالح اور نکھ ہے پر وہ مقاملہ چکتے تھے مگر یہ ثبوت موجود ہے کہ وہ متاثر ہوئے تھے جیسے شروع میں تلاہتا ہے انہوں نے پروگرام سے کہ بہت سے لوگ متاثر ہوئے مرزا غلام آمد کے بارے میں انہوں نے یہ لکھا ہے ایک جگہ یہ اٹھارہ سو اٹھانوے ننانوے کی بات ہے کہ اس دور میں مرزا غلام آمد جس طرح اسلام کو سمجھے ہیں ایسا بہت کم لوگ سمجھے ہیں یہ خیال ہے کہ وہ کبھی بھی احمدی نہیں تھے البتہ غلام آمد کی تعریف انہوں نے کی اور جو آپ نے جملہ نوٹ کیا ہے میں نے اس کے برخص یہ سنایا کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص آج اسلام زندہ دیکھنا چاہے تو قادیان میں جا کے دیکھیں مرزا قادیانی نے جب کام شروع کیا تو دین کا دفاع کرتا اعتراضوں کا جواب دیتا ہندو مات کے خلاف بولتا عیسائیت کی تردید کرتا ہمارے کافرنے کا بہت اچھا آدمی ہیں کام جو اچھا تھا کام جو اچھا تھا کام جو اچھا تھا مرزا غلام آمد قادیانی جب اس نے مسیح ہونے کا اور نبی ہونے کا دعوی نہیں کیا تھا تو یہ اہلِ باطل کے خلاف دلائل دیتا تھا اور دین حق کو دلائل ثابت کرتا تھا اس کے بارے میں ہمارا بھی گمان یہ تھا کہ بندہ بہت اچھا ہے اس لئے ہم نے اس کے مدع کیا اور تعریف کیا مرزا غلام قادیانی کو اگر آپ لوگوں کے سامنے بٹھا ریا جائے آپ تو مرزے قادیانی کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لیں اب اس نے تو قرآن دیس کیا پیش کیا امیہ اس نے کیا پیش کیا ہے اس نے تو دو اور دو چار آئیتیں تو دو اور دو چار حدیثیں پیش کی ہیں وہ تو قرآن اور دیس سے باہر جایا ہی نہیں کرتا تھا مرزا سینئر آج بھی دنیا کا ہر قادیانی مرضی یہی کہتا ہے آؤ قرآن اور دیس سے بات کرو آؤ قرآن دیس سے بات کرو قادیانیوں کو دیکھ لیں مرزا قادیانی جب پیدا ہوا تھا تو اپنے ساتھ اپنی ٹیم کو لے کے پیدا نہیں ہوا تھا مرزا قادیانی کے جو اس وقت فالورز موجود ہیں مرزا قادیانی جو ہے وہ اپنے گرسے لے کے پیدا نہیں ہوا تھا مذہب کی تو اس کو ماننے والے بہت سرے وہ لوگ تھے جو اپنے ہم کو کلمہ پڑھنے والا کہتے تھے مثال کے طور پر مرزا غلامت قادینی کا جو پہلا خلیفہ ہے مولوی نور الدین بیروی یہ غیر مقلدین وحابی اہلہ دیس کا بہت بڑا عالم تھا مولوی عبدالقریم سیالکوٹی اہلہ دیس غیر مقلدین کا بہت بڑا عالم تھا اور اس کے علاوہ مولوی برہانو دین جیل بھی جو ہے وہ پوری اپنی ٹیم سمیت ہی مرزا غلامت قادینی کا جا کے مرید ہو گیا اور مرزا غلامت قادینی کو نبی تسلیم کر لیا اور اس کا پیروکار بن گیا یہ کون لوگ تھے یہ کلمہ پڑھنے والے تھے اپنے آپ کو مسلمان یہ کہتے تھے اب یہ پیروکار بن گئے مرزا غلامت قادینی یہ قادینی جو ہے وہ لوگوں کے گھروں میں آکے نہیں کہتے لوگوں کو قادینی ہو جاؤ یہ لوگ جو قادینی بنے ہیں مرزائی بنے ہیں یہ کس طرح ظاہر ہے کہ اس کے جو ذرائع ہیں ان میں سے ایک ذریعہ یہ ہے کہ یا تو مرزا قادینی کی صحبت میں جا کے بیٹھے یا یہ ہے کہ مرزا قادینی کا لیٹریچر پڑھا یا اس کے بیانات سنیں اس کے لیکچر سنیں اور سن کے گمرہی کا شکار ہو گیا مرزاں بھی بہت بڑے عالم تھے اپنے زمانے میں بڑے مناظر کی حیثیت رکھتے تھے ان کے بارے مرزا قادینی نے بڑے غیر معمولی الفاظ لکھتے ہیں جب ان کی وفات ہوئی ہے وقیل اقبار کے اس زمانے وہ ایڈیٹر تھے معمولی آدمی نہیں تھے معمولی ان کی مدہ اور تعریف کی اور اور بہت سے علامہ اقبال بڑے ان کے متقد رہے ایک زمانے میں عالم تھے وہی بڑے عالم تھے اتنے سیانے سیانے لوگ پڑھر بکھے لوگ اسے مان کیسے لیتے ہیں نبی لیکن ایک ہی نوبل انعامی آفتاد عبدالسلام اور وہ بھی اس کا نکلا محتقد کیا ہوتا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم اصل وجہ یہ ہے یہ بڑے لائق شخصیت تھی اس نے ایک وقت میں بڑے عیسائیوں کے ساتھ جو ہے وہ مناظرے کیے تھے انہیں شکست نہیں تھی تب ہی تو مشہور ہو کے پھر نبی بنے جو توحید کے اوپر اس شخص کا لٹریچر ہے نا باکمال لٹریچر ہے توحید کا استدلال کمال درجے میں ہے مولانا عبدالمادد دریابادی کا نام آپ نے سنا ہوگا وہ کسی وقت دہریہ ہو گئے تھے انہوں نے خود یہ بات کہیے کہ انہیں دہریت سے توحید کی طرف غلام احمد قادیانی کا لٹریچر پڑھ گیا ہے اس کا نام ہے براہین احمدیہ اور یہاں ایک لمبی نظم ہے مرزا صاحب نے شروع کی ہے صفحہ نمبر اٹھارہ سے شروع ہوتی ہے اور یہ صفحہ نمبر تئیس تک جا کر یہ ختم ہوتی ہے یہ ان کا فارسی کلام ہے وہ کہتے ہیں کہ ختم شد بر نفس پاکش ہر کمال لا جرم شد ختم ہر پیغمبر ختم شد بر نفس پاکش ہر کمال کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس پاک پر ہر کمال ختم ہو گیا ہر کمال کی انتہا ہو گئی ہر کمال اپنے عروج پہ چلا گیا کوئی بھی اچھائی ہے کوئی بھی انسانی خلق ہے وہ اپنے نکتہ کمال پہ چلا گیا مہدی حلی اسمومین عروج محمد خمال اکرالین اکرالین عروجی اللہ علیو عروجی اللہ علیو اکرالین اکرالین برنگ اسی دوران جو ہے جو غلام مرزا احمد نامی ایک شخص تھا جس کے تعلق کادیان سے تھا یہ شخص جو تھا یہ نمودار ہوا اچھا یہ شخص جو تھا اس ٹائم پہ he was a debater he used to debate with christians he used to debate with hindus and he was well reputed for that but as a debater he was as an orator and a debater he was well known so anything anyone praising مرزا before this 1891 he shouldn't be blamed because the day of bandhi the prayer will be everybody used to to praise him